اچھا بھائی یہ نیو اینڈ کیو ہی تھی ہمارے پاس میں نے جیس فوٹ گاڑی میں تقریباً بارہ جانور جاتے ہیں بارہ جانور جاتا ہے سعج بھائی اپنا نمبر زیادہ عوام کو بتائیں سوڑا سار کا فیول لگا فورٹی سیون یہ ہو گیا تھا اس کے علاوہ بھائی ٹول کا جو خرچہ ہے دو ہزار تو یہ الگ الگ پارٹیوں کو ہوگا اس وقت جی بالکل یہ جتنا بھی مال کھڑا ہے ماشاءاللہ یہ الگ الگ پارٹیوں کو ہوگا اچھا آج کا سین یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ کا اپنا جو پنجاب سے لے کر کراچی کی طرح جانور آتا ہے وہ شیئر کروں گا وہ بات کی ویڈیو میں کروں گا اس سے پہلے تھوڑی فارم کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہے کہ نیو اینڈ کیو یہ وہ دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کے علاوہ بھائی آپ کا اپنا یہ سین ہے کہ بھائی میں نے پھر بول دیا میں یہ کہہ رہا ہے آج کی ویڈیو میں میرے کوشش ہوگی ہے بھائی نہ بولوں کیونکہ بھائی مجھے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بھائی بھائی کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو کوشش ہوگی ہے کہ آج بھائی بھائی نہ کروں میں زیادہ اور اس کے بغر ویڈیو بناؤ تو یہ ایک چیلنج ہے میرے لیے تو یہ آدھا تیار کیا کروں میں بھائی یہ سین ہے تو یہ سین ہے کہ آپ کا اپنا ہم لوگ پنجاب ابھی جانے کا میں آپ کو اداعہ گئی ہو رہا ہے پھر سے سین تو وہ بھائی ارادہ انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے اگر کل آج بارش نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے کل بھی بارش نہیں ہوتی پرسوں بھی نہیں ہوتی فارم سیٹنگ میں آجاتا ہے انشاءاللہ تو پھر میں ایسی ہفتے نکل جاؤں گا ملتان کے لیے تو ارادہ یہی ہے میرا ابھی تک اور یہ ہے کہ آپ کا اپنا اس کے علاوہ جو جو بھائی پرچیزنگ کے لیے رابط رابطہ کرنا چاہتا ہے نمبر آج بھی چلا دوں گا وہ رابطہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو آدھا پارٹ ہوگا وہ ہوگا پنجاب to karachi جانور کس تن آئے اچھا بھائی میں پہلے آپ کو بتا رہتا ہوں کیونکہ بھائی میں اس ویڈیو میں تو اتنے ڈیٹیل شیئر نہیں کی پرائیس وغیر کے حوالے سے کتنے پیسے لگتے ہیں اور وہ مجھ سے بتائیں کہ آپ کے ابھی کتنے پیسے لگے بھائی میں ابھی دس جانور لے کر آئے ہوں تقریبا تو آپ یہ سمجھ لیں میرے سمجھ لگے تھے میں نے اتنی کیلکولیشن کی ون سیونٹی فور نا ون سیونٹی فور آپ لوگ سوچھیں گے یہ اتنے زیادہ کیسے خرچہ آ گیا تو میں وہ بتاتے چلتا ہوں آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی رہیم یار خان ٹو کراچی آئے گا جانور پہی دو جانور آئے ہیں بیس ہزار روپے میں صحیح آٹھ ہزار فی جانور انہوں نے لیے مجھ سے اور پھر اس کے بعد یہ بن سولہ ہزار روپے چار ہزار روپے انہوں نے کراچی سے لے کے آپ کا اپنا باڑے ت اپنا خرچہ میرے اتحاد سے زیادہ ہوا ہے میں نے کہا آپ کو شیئر کر دیتا ہوں تو اپنا خرچہ جتنے میں نے کیلکولیشن کی تھی آپ کو بتا دیتا ہوں بلکے پندرہ ہزار روپے لگا ہوتل کا تین سیونٹ سٹیک ہے وہاں پہ پانچ پانچ ہزار فی دن پندرہ ہزار وہ لگا ہے میرا تقریباً اور باتیس ہزار کا فیول لگا فورٹی سیون یہ ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ بھئی ٹول کا جو خرچہ ہے دو ہزار روپے جانا اور دو ہزار روپے آنا سمجھ میں نے یہ پرچیوں کا خرچہ آیا تو ففٹی ون یہ ہو گیا تھا دو ہزار روپے کا میرا چلاند کر گیا تھا نو پارکنگ کا تو اس کا دو ہزار کا آیا ففٹی تری یہ ہو گیا اور ایک ہزار روپے کا اور واپسی پہ بھائی انہوں نے ایسے کر کے لائٹ ماری اور ہم نے دیکھا نہیں تو اس کے بعد انہوں نے ہزار روپے ہم سے چارش کر لیے تو اس کا بھی کاؤنٹ کر لیا تو یہ تقریباً کوئی ففٹی فور یہ ہو گیا تھا اور ففٹی فور کے بعد جو ہے اب ملتان کا خرچہ جو جانبنوں کا ہوا ہے بھ گاڑی تقریباً پچھتر سے سی ہزار روپے میں اس میں بھائی پھر مزدور کے دس ہزار روپے الگ دی ہے اس کے بعد جو ہے پرچیوں کے پانچ ہزار روپے اور وہاں جہاں جانور کھڑے بہتے ہیں وہاں کے پانچ ہزار روپے تو میں نے کوئی لمسام کلکولیشن کی دی تو ون سیونٹی فور میرا ٹوٹل خرچہ آیا تو ایک جانور پر اگر دیوائیڈ کرنے میں سترہ ہزار چارٹھ سو روپے ہو رہا تھا تو یہ میں نے بتا دیا کلائنٹس کو تو تقریباً بھائی یہ والا معاملہ تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو اب کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ یہ سوچیں گے اتنا زیادہ خرچے میں اگر ہم ایک جانور پرچیس کریں تو وہ کیسے منگوا ہے تو آج ہی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ رحیم یار کھانٹو کراچی جانور آپ کس طرح ہوا سکتے ہیں اور کتنے میں آپ کو پڑے گا وہ جانور اچھا تو باڑے کے حالات الحمدلللہ بھائی کافی بہتر ہیں بھائی بارش آج نہیں ہوئی اور اللہ کا شکر ہے بھائی کہ آج نہ ہی ہو بھائی یہی خواہش ہے بھائی اور ادھر آگئی ہمانی نوری بھائی آج نوری کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ میں بھرپور نا اللہ کیا گستہ ہوا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں آپ پیچھے بھائی آپ کا تکنا ہے ای وہ بھی علی بھائی کی بچڑی ہے لیکن دوسرے بھائی ہے اور یہ دوسرا بھائی علی بھائی کا بچڑا ہے ماشاءاللہ اس کا قد وغیرہ ہر چیز برای نوری کی میں بات کرتا ہوں دیکھیں نوری کی ماشاءاللہ کیا بات یار ہوئے 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 نوری صاحب ہے بھائی اپنی توری ٹائم چلی ہیں بھائی جانوانوں کا فنلنگ ٹائم بھائی ماشاءاللہ بھئی کیا بات ہے یہ بھی علی بھئی کی بچڑی ہے ایک دوسرے تو بھئی لوگ مجھے کمنٹ یہ بھی آیا تھا کہ بھئی آپ بچے لے کر پالیں آپ اتنے بڑے بڑے جانور پنجاب سے لیا ہے بھئی آپ یہ جانور دیکھیں ہیں یہ ہو گیا اسپیشلی بھئی یہ ہو گیا یہ میرے فارم کی نا پہلی بچی ہے اگر میں آپ کو یہ بولوں اور یہ بچپن سے ہم پال لیں ماشاءاللہ سے اور یہ شہزادی بھی ہمارے پاس شروع سے ہی پل لی ہے یہ بلکل ماں کے دودھ سے آئے تھے یہ بچے ہمارے پاس الحمدللہ بچے بھی بھئی فارم سے پال لیں آپ لوگ کرٹیسائز کرنا آ جاتے ہیں بس تو بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں مکس چلے سارا معاملہ اور کیا بات ہے یہ بھی بچپن سے پال لیا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس اور یہ لال بچے بھی بہت چھوٹا آیا تھا ہمارے پاس یہ تو خیر ابھی آیا ہے یہ حامد بھائی بھی آیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی پنجاب والے جانور ہیں اور آپ کا اپنا یہ آگیا یہ بچپن سے پال لوں شہدادے کو ہوں ماشاءاللہ یہ لال نکھرے کو بچپن سے پال لوں تقریبا ہوں اور یہ شروع سے ہی میرے پاس چل لے ہیں سنبا بھائی بہت چھوٹی عمر سے پال لوں میں ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلطان بھی ہمارے بچپن سے ہی پال لیا ہے اور آپ کا اپنا اور کون سے ہیں شروع سے ہمارے پاس جانور مچاروں وہ دکھاؤں بھائی اچھا بھائی یہ نیو اینڈ کیو ہی تھی ہمارے پاس میں نے کذر آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی ادنان بھائی کا بچڑا آئی ہے ماشاءاللہ اور کیا بات ہے بھائی جب میں نہیں تھا پنجاب میں تھا جب یہ آئے بھائی میں جب جا رہا تو سی دن آیا تھا بارج بھائی شروع ہو گئی اللہ خیر کرے بھائی اچھا تو میں اپنے کلائنٹس کا بہت شکریہ آدھا کرنے جاتا ہوں بھائی ہر چیز میں بھائی بھائی سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یقین کریں مجھے ایک کال نہیں آئی کال میرے خیال میں کہ ہمارے جانور کیسا ہے میں نے جبکہ ویڈیو میں ہی صرف آنانسمنٹ ڈال دی تھی اور دکھایا تھا پرائیویٹ بھی کسی کو نہیں دکھایا سب کے جانور ماشاءاللہ وہ بھرپور جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور خوب چلنی ہے ماشاءاللہ سب سوکے میں کھڑے میں سارے چیزیں ہیں ماملہ تو سب نے بھائی بھروسہ پورا کیا اللہ کا شکر ہے اور اچھے لوگوں میں میں ہمیشہ بولتا ہوں کام چل رہا ہے اچھے لوگوں میں اللہ پاک کام چل رہا ہے ہماری گینی بچیاں اور ساتھ میں لال نکری یہ تو خیبی بچی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں کیا بات ہے بھائی اس کی بھی ماشاءاللہ بھائی ایک تو ادھا اتنا زیادہ مارکٹ میں فراوٹ چل رہا ہے نا اب میں یہ کیوں بات بولنا ہوں یہ آپ گینی بچیاں دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے لیتی قربانی پوائنٹ آف یو سے نا میں سمجھا انہوں نے ویسی شوقیاں ایک اور سال پلوا لی ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا ہوا یہ کہ آپ کا اپنے دات اس کے نا انہوں نے بلے تھا توڑ دیئے سے نا اس کے ہاتھ سے توڑے ہوئے داتیں اس نے ابھی تک دات نہیں کیے بہت ایک شرمناک باکس کیا ہے بھائی کیونکہ بھائی نہیں کرنا چاہیے انسان کو جو سچ بتا ہے بھائی بھیکے نہ بھیکے کیا جا رہا ہے بڑھنا ماشاءاللہ آپ یہ چیک کریں کیا بات ہے اس کی بہترین ماشاءاللہ ادائیں دیکھیں اس کی اور یہ ساتھ میں بھائی براؤنی 2.0 بھائی ماشاءاللہ سے اچھا بھائی میں نے کہا آپ کو پہلے تین بچے ذرا دکھا دیتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بھائی یہ آج ذرا دل پر لیلیا تھا کمنٹ میں نے کہا یہ بھی دکھا دیتے ہیں بھائی بھائی یہ آپ دیکھیں اٹھاؤ اس کو ذرا اٹھاؤ بھائی بچے کو بھائی یہ پیدا ہوئی بچی ہے ہمارے بڑھے کی ماشاءاللہ یہ پہلے نمبر پر جو بچی ہے آپ چیک کریں بچی کو ماشاءاللہ سے اور یہ چیکو آگیا ماشاءاللہ ہمارا اور یہ ایک اور گلابی ماشاءاللہ یہ بہت پیاری ماشاءاللہ تینوں چیز ہیں اس کے بعد بھائی آپ ویڈیو دیکھیں گے وہ ساجد بھائی کی ہوگی بھائی جو کہ آپ کو اپنا بتائیں گے کہ بھائی شیخ سوہاں سے لے کے رہیمیار خان سے لے کے آپ کا اپنا یہاں تک کراچی جانور کس طرح پہنچے پنجاب تو کراچی تو آپ دیکھیں گا بھائی بھائی ذرا تینوں کو چھوڑو تینوں ساتھ بھاگیں اور پھر ہم ان کو چھوڑ دو چھوڑ دو تینوں کو چھوڑ دو ماشاءاللہ کیا بھات ہے آپ اس کی چیک کریں السلام علیکم ساجد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بھائی ساجد بھائی یہ کیا کی تیاری ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ کراچی کے لیے کارگو کار ماشاءاللہ کیا آپ چارجز لیتے ہیں تھوڑا سا عوام کو بتائیں سر یہ ہمارا جو سپیشلسٹ جو قام ہے رحمیر خان سے ماشاءاللہ اور ویسے آل پاکستان سے کرتے ہیں بلکل نہیں رحمیر خان ٹو کراچی کیا لیتے ہیں آٹھ ہزر پہ پا جانور اور وہ کہاں ڈرپ کرتے ہیں یہ ہمارا سپر ہائی ویک تک آٹھ ہزر پہ ہے اور جو گڑاب کے اندر یا الگ لوگیشن پہ جاتے ہیں جیسے اندر شایر سیٹی میں جائے گا تو اس کے کتنے ہو جاتے ہیں سر وہ میکسمنم کراچی کے جو کم سے کم چار سے پانچ ہزار پہ جی بلکل یہ جتنا بھی مال کھڑا ہے ماشاءاللہ یہ الگ الگ پالتے ہیں سجبی اس میں کیا کیا آپ پر مجھے بھی ہے اور لوگوں کو بھی ہے ماشاءاللہ ہمارا مال تو آپ لاتے ہیں بلکل اب جیسے کوئی نیا بندر رابطہ کرتا ہے تو اس کو سوڑا در بھی لگے کہ کون ہے کون نہیں ہے تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا ہے مجھے جاننا چاہتا ہے تو کسی بھی کراچی سے میری گارنٹی لے سکتا ہے نہیں نہیں میں دے رہا ہوں ایک تو بھائی یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں کچھ نہیں لاکھوں کا جانور تو آپ لائے ہوں بلکل پورے سال میں بلکل جو بندہ اپنے کام سے مختلف ہوتا ہے وہ کبھی غلط نہیں صحیح اور ابھی بھی یہاں پہ آپ کے حوالے اپنے دو جانور چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بھی لوگوں کے امانتے ہیں ماشاء اللہ ایک ایک دو جو نل سے کھڑی ہیں اور ان کا جب میرے گھر پہ جانور آ جائے گا تو اس کے کھانے پینے کے کوئی چارجز نہیں اچھا اپنے نصیب کا ہے گا جو میرے کرائے کے چارجز ہیں وہی یہ آپ نے رحیم یار خان سے کرایا بتایا جیسے کوئی لاہور سے اگر کراچی بجوانا چاہے تو وہ یہی سیڈنگ ہوتی ہے کہ میری فل یہی سیڈنگ کو کم سے کم میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم کرایا لگے اگر لاہور سے میں جانور مگواتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لاہور میں واپسی والی گاڑی ہوتی ہے میں اس میں وہ شفٹ کرواتا ہوں جانور اچھا اگر سپیشل بھیجیں گے تو وہ تو خرچہ بہت زیادہ آ جائے گا صحیح ہے وہ بھی واپسی کا بتایا تھا کیونکہ یہاں سے رحمیہ خان سے ساڑھے تین سو کلیمیٹر کا راستہ ہے چلیں آئیں آئیں مال دکھاتے ہیں کون کون سا لوڈ ہوئا ہے کتنے جانور جاتا ہے گاڑی میں یہ بیس فوٹ گاڑی ہے بارہ جانور جاتا ہے بارہ جانور جاتا ہے صحیح اپنا نمبر عوام کو بتائیں میرا 0300 786 7067 صحیح ہے جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے ان سے کرے اپنا جانور سکون سے منگوائے یہ پرچیزنگ بغیرہ نہیں کرواتے میں پھر بتا دوں صرف ٹرانسپورٹ کا کام ہے ان سے ٹرانسپورٹ کے لئے رابطہ کریں یہاں سے جانور اٹھانے اور یہاں اگر کوئی دوست خریداری کر رہے رہیمیر خان کے اندر کہیں بھی وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں گارنٹی کے طور پر کسی کو آپ جانتے ہیں تو میں اس کے لئے گارنٹی بھی دے دیتا ہوں کہ میں کراچی کے ساتھ سمجھ ہوں تو میں پنجاب کے ساتھ بھی کام داروں جیسے آج آپ نے بچڑی میرا منڈی میں نہیں جانتا تو ان کو آپ نے کہ بے فکر رہے تو وہ وہ ڈر رہے کہ میرے پیسے چلے جانا بیسے بندہ کیسے حساب نہیں تو اس کو میں چیک کر کے میں ان کو کلیر کر دوں کہ ان کو ٹوکن لگا دیں یہ بندہ ٹھیک ہے باقی خود رہیم خان میں رہتے ہیں لیکن پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سے کام جل ہے میری گاڑی کب لگ رہی ہے آپ کل کے دن چھوڑ انشاءاللہ انشاءاللہ شاید وہ ولوگ پہلے آلہ یہ بعد میں آرہ اسے ہی ہو سکتا ہے ایسا ہی 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 دیکھ لگ اس لئے میں دالوں گا کہ ایک نولیج کے لئے ہمیشہ ہمیشہ بناتا رہتا رہتا ہوں یہ وہ ترانسپورٹر جن پر میں ایک سال دیڑ سال سے جب سے میں فارم سٹارٹ کیا ہے میرے بہت جانور یہ لے ماشاءاللہ سے اور ہم بھی بلکل رینڈم لی میرے امران بھئی کلائنڈ نے آپ کو بس 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 ریفرینس لیکن اس کے بات تعلق ماشاءاللہ بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ آجی بھائی thank you